سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل اس کو ریپلیس کر کے کافی وائیڈ ٹائر لگوا لیتے ہیں کافی وائیڈ ریم لگوا لیتے ہیں کچھ لوگ ایکسٹرا گریلز وغیرہ لگوا لیتے ہیں کچھ لوگ گاڑی کا کلر تک چینج کروا دیتے ہیں ایسے میں یہ جتنے بھی موڈیفکیشنز کرائے جاتے ہیں ان میں سے لگ بگ 90% موڈیفکیشنز جو ہوتے ہیں وہ illegal ہوتے ہیں غیر قانونی ہوتے ہیں کل یعنی کی فرائیڈے کے دن شرنگر میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جہاں پہ شرنگر کے ایک لوگل کوٹ نے ایک ویکتی کو اپنی گاڑی میں موڈیفکیشنز کرنے کے لیے چھے مہینے کی سزا سنائیں کیا تھا یہ پورا معاملہ آج ہم جانیں گے اور ساتھی میں دیکھیں گے کہ آخر کون سا وہ پرویزن ہے جو کی illegal موڈیفکیشنز کی بات کرتا ہے کیا سزا کا پرافدہان ہے وہ ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھی میں جانیں گے کہ اور کونسی کونسی ایسی موڈیفکیشنز ہیں جو کی اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں گاڑیوں میں کوئی ہمارا پڑوسی یا پھر کوئی ہمارا دوست یا پھر روڈ پر ویسے چلتے ہوئے گاڑیوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور کونسی ایسی موڈیفکیشن ہے جو کی allowed ہے کونسی نہیں allowed ہے چلیے شروعات کرتے ہیں آپ نے اس سیشن سے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج کا ہمارا یہ جو سیشن رہے گا موسٹلی ایک awareness ویڈیو کے روپ میں رہنے والا ہے چلیے سب سے پہلے ایک اور بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی state judicial examination کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے study IQ judiciary کے smart courses کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو ان smart courses میں سبھی local اور سبھی major اور minor laws provide کیے جا رہے ہیں ساتھی میں current affairs کی ویڈیوز دی جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو pre کی test series ہیں وہ بھی provide کی جا رہے ہیں ساتھی میں ہر friday آپ کو موقع ملتا ہے اپنے faculties اور اپنے mentors کے ساتھ live جڑنے کا ان سے اپنے سوال پوچھنے کا ایسے میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو چاند جے ایو ڈی کا یہ code استعمال کرنا ہے اور چاند جے ایو ڈی کا یہ code استعمال کرنے پر آپ کو 12,499 روپے میں یہ course مل جائے گا سو میں پھر سے بتا دوں چاند جے ایو ڈی کا یہ code ہے اسے استعمال کرنے پر 12,499 میں یہ course مل جائے گا چلیے سو آج ہی bar and bench کی یہ news آئی ہے اس میں انہوں نے کہا that شرنگر court's sentence is meant to six months imprisonment for making illegal modifications to his thar now سب سے پہلے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل مہندرہ thar کا trend کافی زیادہ چل رہا ہے کافی زیادہ youth اس کے لیے ایک fashion سا بن گیا کہ خریدنا ہے now کیا modification تھی کیا case تھا چلیے دیکھتے ہیں case کا نام تھا UT of Jammu and Kashmir versus Adil Faruk Bhatt and اس میں بتایا گیا ہے کہ modification کچھ اس طرح سے تھی کی جو car کا horn تھا جو siren جیسے بول دیتے ہیں یا horn جو car کا تھا وہ ضرورت سے زیادہ loud تھا اس کے علاوہ بھی کئی ساری اور modification تھی ultimately یہ جتنی بھی modifications تھی یہ ایک provision کو contravene کرتی ہیں Motor Vehicles Act کے اور اس provision کا نام ہے section 52 of Indian Motor Vehicles Act 1988 now section 52 ہے جو وہ basically modifications کو ہی regulate کرتا ہے کس طرح سے چلیے دیکھتے ہیں section 52 clause 1 کہتا ہے کہ no owner of a motor vehicle shall so alter the vehicle that the particulars contained in the certificate of registration are at variance with those originally specified by the manufacturer so basically آپ جب registration certificate کے لئے apply کرتے ہیں کوئی بھی آپ گاڑی خریدتے ہیں اس کو آپ خریدنے کے بعد registration certificate کے لئے RTO کے پاس apply کرتے ہیں جب اس registration certificate کو apply کرتے ہو اس کے لئے تو اس میں آپ اپنی گاڑی کی ساری details provide کرتے ہیں مثلا کی گاڑی کی length کیا ہے اس کا وزن کیا ہے اس کا color کیا ہے engine کی capacity کیا ہے اس کے width کیا ہے کتنی seats ہیں کتنی windows ہیں یہ ساری کی ساری باتیں اور type of the vehicle کیا ہے یہ ساری کی ساری باتیں اس میں specify کی جاتی ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے اب ایسے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی owner ایسا نہیں ہوگا وہ غیر قانون ہوگا کیا کہا گیا no owner of the motor vehicle shell so alter so alter کرنے سے منع کر رہا ہے جو کی خلاف جاتی ہو ان details کے جو کی ریجسٹریشن سارٹیفیکٹ میں دی گئی ہیں بات یہ کوئی blanket ہوتی ہیں خاص کر کہ ڈیزل کار ہوتی یا پیٹرول کار ہوتی پیٹرول کار میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیٹرول کار کے ساتھ ساتھ وہ ایک سینجی کی کٹ فٹ کروا لیتے ہیں یہ سینجی کی کٹ فٹ کروائے جانا وہ بھی آخرائز ڈیلر سے یہ illegal نہیں ہے حالانکہ دیکھا جائے تو جو RC میں جو Registration Certificate میں جو آپ کی detail دی گئی ہے انجن کی فیول کی اس میں لکھا ہوا ہے ڈیزل یا پیٹرول لیکن اب جو مادیم ہے وہ کیا ہو گیا یہ prohibited نہیں ہے کیونکہ it is an exception given in this section only اس میں لکھا گیا ہے صورتی ڈیزل پیری một miss موڈیفکیشنز کو الاؤ کیا جا سکتا ہے جو کی فیول کا سورس چینج کر رہی ہوں اس میں کوئی نئی کٹ لگا کر فیول کا سورس چینج کر رہی ہوں بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آلریڈی اچھا فیول کا سورس ہے اسے آپ بدل کر انوائرمنٹلی کوئی نون ساونڈ یا پھر انوائرمنٹلی پلیوٹنگ فیول اس میں انٹروڈیوز کر دیں ایسا الاؤ نہیں کرتی ہے گورنمنٹ اور اس میں لکھا بھی ہے کہ سبجیک to such conditions as may be specified now کونسی conditions ہے کون اسے specify کرتا ہے وہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے provided further that the central government may prescribe specifications conditions for approval retrofitment اور other related matters for such conversion kit so basically کون اس rules کو provide کرے گا وہ central government کی ذمہوری بنائے گی ہے کہ central government allow کر سکتی ہے for example central government کے یہ کہہ سکتی ہے کی ڈیزل کی جو گاڑیاں ہیں اس میں آپ battery رکھوا سکتے ہیں یا پھر اس میں کوئی اور source of fuel رکھوا سکتے ہیں so basically government of india یہ تیہ کرتی ہے کی کونسے fuel کو replace کیا جا سکتا ہے کونسے نئے fuel کو allow کیا جا سکتا ہے جو ہے refit کیا جا سکتا ہے کونسی kits کو ہو سکتا ہے پھر آتا ہے جی provided that also the central government may grant exemption from alteration of vehicle in a manner other than specified above for any specific purpose so ایک تو یہ proviso میں جو انہوں نے allow کیا ہوا exception دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کی اس کے علاوہ بھی کوئی اور modification اگر government of india چاہے تو وہ allow کر سکتی ہیں punishment کیا ہوگی 182A جو ہے وہ punishment کی بات کرتا ہے punishment for offense relating to construction maintenance sale اور alteration of motor vehicles and components اس کا clause 4 ہمیں پڑھنا چاہیے جو کی honor کو یہاں پہ punishment کا پرافدان دیتا ہے کہتا جی whoever being the honor of a motor vehicle alters a motor vehicle including by way of retrofitting of motor vehicle parts in a manner not permitted under this act or the rules or regulations made there under shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to six months or with fine of 5000 rupees as per such alteration or both so 6 مہینے تک کی maximum سزا ہے جو کی ہمارے اس case میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کی 6 مہینے تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور fine کتنا لگایا جا سکتا ہے 5000 روپے تک کا fine لگایا جا سکتا ہے court نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ دو ایسی وجہیں ہیں مکھے روپ سے جس کی وجہ سے لوگ اتنے دھڑلے سے alterations ویکلز میں کرتے ہیں کونسی دو وجہیں court نے گنوائی چلیے دیکھتے ہیں court نے کہا کہ there are many two reasons why people violate these rules پہلی ہے lack of awareness so ایک تو لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ اس طرح کی modification کروانے سے کچھ وہ غیر قانونی کر رہے ہیں so lack of awareness ہے and دوسرا ہے no strict action against the violator دوسرا کیا ہے کہ کوئی اگر modification کروا بھی لے ان کو نہیں پتا تھا کہ modification غلط ہے تو اس کے بعد بھی جو قانونی کاروائی ہونی چاہیے تھے جو قانون کے انصار کاروائی ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ سب چل رہا ہے other vehicle modifications which are prohibited in India consequence modifications ہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے color دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی گاڑی کا accident وغیرہ ہو گیا تو اس میں color جو actual color جو RC میں mentioned ہے let's say pearl white mentioned ہے تو وہ same color آپ کروا سکتے ہیں گاڑی میں لیکن اگر آپ وہ color کو change کروا کے let's say white سے black color چاہتے ہیں اپنی گاڑی کا تو اس کے لیے آپ کو RC میں بدلاو لانا ہوگا آپ کو RTO سے permission لینے ہوگی so color تو یہ یہاں پر آ جاتا ہے structural change جو ہے structural changes allowed نہیں ہیں structural changes میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو off-roading vehicles ہوتے ہیں اس میں grills وغیرہ لگا دیتے ہیں extra grills ہو گئی یا پوری body کو protect کرنے کے لیے guards وغیرہ لگا دیتے ہیں اس طرح ہے کہ جو structural changes ہیں وہ allowed نہیں ہوتی ہیں لیکن at the same time آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں چھت کے اوپر luggage کو رکھنے کے لیے کچھ structure لگتا ہے وہ allowed رہتا ہے صرف ایک luggage کا structure جو گاڑی میں اوپر لگایا جاتا ہے چھت کے اوپر باہری حصے پہ وہ allowed رہتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ weight کا proportion ہوتا ہے کہ جتنی بڑی گاڑی ہے اس نے ہی proportion میں کچھ weight کر رہتا ہے وہ آپ کو اپنا چیک کرنا ہوتا پھر آتا ہے car horns تو دیکھیں کوئی بھی جو گاڑی ہے اس میں car کا horn بدلنے میں کوئی ایس اچ problem نہیں ہے but provision جو provided ہے وہ یہ ہے کہ 80 deciبل سے زیادہ noise produce نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی horn آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ pressure horns ہو گئے یہ سب نہیں allowed ہیں car engine کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے کہ کئی باری گاڑی کا engine جو ہے وہ faultے ہو گیا وہ خراب ہو گیا ایسے میں natural سی بات ہے کہ اسے replace ہی کرنا پڑے گا اب replace کیسے کریں گے یا کتنے power سے replace کریں گے کتنے power کے engine سے replace کریں گے تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک car engine کو replace کیا جا سکتا ہے but اس کے لیے necessary permission from rto چاہیے ہوگی دوسرا جتنی capacity تھی اس car engine کی پرانے car engine کی اس capacity سے زیادہ بڑا نیا engine نہیں لاکر replace کر سکتے so اگر capacity ہی let's say 1400 cc کی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ 1400 cc کے engine کی جگہ پر آپ 2000 cc کا engine لاکر رکھ دیں ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ جو گاڑی کی chassis ہے اسے بنایا گیا تھا ایک specific power کو جھیلنے کے لیے اگر اسے زیادہ power کا engine لاکر رکھتے ہیں تو آپ کی گاڑی prone to accident ہو جائے گے so یہ یہاں پر ایک condition رہتی ہے exhaust pipes میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں کہ exhaust pipes کو بھی sound اس میں سے نکالنے کے لیے اس کو بھی modify کرتے ہیں اس میں بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ aftermarket exhausts that exceed 100 decibels and cause nuisance to motorists and pedestrians are banned so aftermarket جو exhaust ہوتے ہیں جو کی 100 decibels سے زیادہ کی noise produce کرتے ہیں وہ banned ہیں car seat modification کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی گاڑی میں number of seats دی گئی ہیں allowed ہیں شروع سے جو آئی ہیں let's say 5 seat کی تو اس کو change نہیں کر سکتے yes گاڑی کو comfortable بنانے کے لیے کئی بار آپ seat cover وغیرہ change کرتے ہیں اس طرح کی modifications allowed ہیں number plate کی اگر ہم بات کریں تو گاڑی جو ہوتے ہیں اس میں high security number plates comment of india نے allow کی ہیں اس کے علاوہ نہ تو کوئی modified number plate نہ کوئی modern number plate نہ کوئی رنگ برنگی number plate اس طرح کی کوئی number plate آپ نہیں لگا سکتے ہیں آپ کی گاڑی اگر commercial use میں آتی ہے تو اس میں yellow and black combination ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی personal use میں آتی ہے تو white background میں black اکشروں سے لکھا جاتا ہے اسی طرح سے الگ الگ categories کے لیے الگ الگ طرح کے color combinations دیے گئے ہیں یہ سب ہائی security number plates ہوتی ہیں جو کی government کے دورہ ہی بنا کر آپ کو پردان کی جاتی ہیں کیول وہی لگائی جا سکتی ہیں اس کے بعد آتا ہے جی car roof دیکھیں کیا بھارت میں جو convertible cars ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی آتی ہیں import کی جاتی import کرنے کے وجہ سے ان کو کافی زیادہ import duty زیادہ لگ جاتی تو وہ مہنگی ہو جاتی ہیں ایسے convertible cars بنا دی جاتی ہوتی بنا دی جاتی روف کو کی ایک گاڑی ہے اس کو limousine بنا دیا length بڑھا دی band ہے ایک گاڑی ہے اس چھوٹا کر کے چار سیٹر سے دو سیٹر بنا دیا band ہے اس طرح کوئی بھی چھیڑ تھا نہیں گاڑی ساتھ allowed نہیں ہے یہ major changes جو اکثر ہمیں بھارتی سڑگوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو کہ allowed نہیں ہے اگلے سیشن میں ایک بار ملیں گے دوستو till then thank you and have a great day study IQ IS اب تیاری ہوئی affordable